السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر کسی کے اندر یہ علامتیں نظر آ رہی ہو یا کوئی اپنے اندر یہ علامتیں محسوس کرے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اسے نظرِ بد لگی ہوئی ہے تو نظرِ بد کے علامتیں اور نشانیاں کیا ہیں اور پھر اس کا روحانی علاج کیا ہے دعائیں کیا ہیں اور قرآنی دعا کونسی ہے کہ جس کو پڑھ کر کے ہم اپنی نظرِ بد کا علاج کر سکتے ہیں دیکھئے بدنظری ایک ایسی چیز ہے نا کہ جسے لگ جائے تو وہ بدنظری اسے موت تک بھی پہنچا سکتی ہے بدنظری اتنی خطرنات چیز ہے نا کہ جو انسان کو بالکل ختم اور کمزور کر کے رکھ دیتی ہے اور نظرِ بد یہ حق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر کا لگنا یہ حق ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآنِ کریم دیا ہے اور قرآنِ کریم ہمارے پاس میں موجود ہے تو جو شخص اس کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے سکون عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے گا اللہ رب العزت اسے شیاطین سے محفوظ فرمالے گا جادو سے ٹونے سے ٹوٹکے سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا دیکھیں جس کو بدنظری ہے یا جس کو نظر لگی ہوئی ہے اور جن لوگوں کو نظر لگ جاتی ہے نا تو نظر لگانے والا یا تو حسد کی وجہ سے نظر لگاتا ہے یا پھر کسی کی نظر لگتی ہے تعجب کی وجہ سے یعنی اگر کسی نے ہماری ہماری کوئی چیز اچھی لگی اس کو اور اس نے بطور تعجب کے کہا کہ وہاں کیا بات ہے یا اور کوئی الفاظ اس نے کہے تو ایسی صورت میں زیادہ امکان اس بات کے ہے کہ اس کے نظر لگ گئی ہوگی اور نظر لگ بھی جاتی ہے اور اسی طریقے سے نظر حسد کی وجہ سے یعنی کوئی شخص ہمارا حسد ہے حسد کرنے والا ہے ہماری کسی عامل سے یا ہماری کسی چیز سے وہ حسد کر رہا ہے تو پھر جادو ٹونے کا سہارہ لے کر پھر کسی شخص کا بیڑا غرق کرنے پر لگا ہوتا ہے تو نظرِ بد یہ حق ہے تو یا تو یہ حسد کی وجہ سے ہوتا ہے یا پھر کسی نے تعجد کی وجہ سے کہا تو ہو سکتا ہے کہ نظر لگ جائے اب جس سے نظر لگی ہے اسے کیا علامتیں اور نشانیاں محسوس ہوتی ہیں سب سے پہلے کہ انسان اپنے آپ کے اندر کمزوری محسوس کرنے لگتا ہے اور اس کا کسی بھی کام میں جو ہے اس کا دل نہیں لگتا اس کا جی نہیں کرتا کہ میں یہ عامل کرنوں یہاں تک کہ نماز پڑھنے کا بھی دل نہیں کرتا ہے یہاں تک کہ قرآن کریم پڑھنے کا بھی اس کا دل نہیں کرتا ہے اور اسی طریقے سے کمر میں اور اسی طریقے سے سر میں بڑا سخت درد ہوتا ہے اب بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو ڈکٹروں کے علاج کرا رہے ہوتے ہیں اور ہر طرح کے انہوں نے ہر ایک کی بات مان کر کے ہر ڈکٹر سے رائی مشورہ اور دوائیہ لے لی ہے لیکن فرق نظر نہیں آ رہا ہے تو پھر اور ہم نے کئی طرح کی جانچیں بھی کرا لی ہے لیکن جانچ بلکل نورمل ہے تو پھر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یا تو نظریں یا تو نظر لگی ہوئی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کرتے ہوئے اور ایمان رکھتے ہوئے قرآن کریم کو پڑھنا ہے اور کس طریقے سے پڑھنا ہے کونسی دوائی پڑھنا وہ ساری چیزیں انشاءاللہ سمجھیں گے اسی طریقے سے اگر کسی کو اپنے اگر کسی کو اپنی آنکھوں کے اندر یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ جو ہے اپنی آنکھیں ٹکائے لگائے رکھا ہے یا جو ہے اسے برے خواب نظر آ رہے ہیں دراؤنے خواب نظر آ رہے ہیں یا اس کو بہت زیادہ پسین آ رہا ہے بغیر کسی کام کے کیے بغیر کسی محنت یا مشقت والا کام کیے اس کو بہت زیادہ پسین آ رہا ہے یا اپنا ایک تنہا اکھیلہ سا بیٹھا رہتا ہے یا بڑی عجیب و غریب حرکتیں کرتا رہتا ہے یہ ساری وہ صورتیں اور وہ نشانیاں ہیں کہ جو نظرِ بد کی علامتیں اور نشانیاں ہیں ان نشانیوں کو جو ہے ان نشانیوں کو سمجھ کر کے اور پھر اللہ تعالیٰ سے خصوصی طور پر دعائے کرنا ہے اچھا اسی صورت کے حال میں نہ قرآن پڑھنے کا جی چاہتا ہے نہ نماز پڑھنے کا جی چاہتا ہے اور نہ اوضو کرنے کا جی چاہتا ہے ان ساری چیزوں سے آدمی کا دل اور آدمی جی چورانا چاہتا ہے کہ بس میں نہ کروں یعنی کچھ کرنے کا اس کا دل نہیں کر رہا ہوتا ہے تو پھر کیا کریں ہمت کر کے ہمت کے ساتھ ہمیں نمازوں کی پابندی شروع کر دینا ہے جب ہم نمازوں کی پابندی شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس ساری چیزوں سے دور ہو جائے گی اچھا بہت سے لوگ اس موقع پر بہت بڑا جو ہے لوگوں کے ساتھ دھوکہ دھڑی کا کام کرتے ہیں آپ کسی عامل کے پاس گئے ایرے گیرے کے پاس کسی بابا کے پاس چلے گئے اور پھر کیا ہوتا ہے آپ سے ایک بڑی لقم ایٹھ لی جاتی ہے آپ سے ایک بڑی لقم نہیں لی جاتی ہے بھئی دس ہزار روپے لگے گا دیس ہزار روپے لگے گا پچہ ہزار روپے لگے گا اور پھر آپ اسی کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو چالیس دن کا چلہ دے دیتا ہے مہینے دو مہینے چار مہینے تک دے دیتا ہے آپ کو وقت اور آپ اسی کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں نماز سے کوئی مطلب نہیں ہے قرآن کی تلاوات سے کوئی مطلب نہیں ہے تحجد اور دعاوں سے کوئی مطلب نہیں ہے مسائل یہاں حل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان نیک عاملوں کی اور ان نیک کاموں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہمارے آدھے مسائل کو حل کر دے گا اسی طریقے سے ہمیں قرآن کریم کے آخری جو دو صورتیں ہیں قُلْ عَوْضِ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ عَوْضِ بِرَبِّ الْنَاسِ یہ دونوں صورتیں پڑھ کر کے اگر خود پر نظرِ بد ہے تو خود پڑھ کر کے دم کریں اگر خود کو پڑھنا نہیں آتا کسی سے پڑھوا کر کے دم کر لیا کریں پانے پر دم کر کے پی لیا کریں اگر کسی پر نظر لگی ہوئے تو خود پڑھ کر کے اس پر دم کر دیا کریں اور پانے پر دم کر کے پلا دیا کریں اور اس کے ساتھ میں یہ قرآن کریم کے آیت وَإِنْ يَقَادُ الَّذِينَكَ فَرُوا لَا يُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا ذِكْرَ وَيَقُولُونَ اِنَّهُ لَمَجْنُونَ یہ جو صورت ہے اس صورت کو پڑھ کر کے اور اپنے اوپر دم کریں اور اگر کسی کو اوپر ہے تو ہم اس آیت کو پڑھ کر کے اس کے کانوں اپنے دم کر دیا کریں انشاءاللہ اتنا مجرب عمل ہے اور اتنا زبردست عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دم کے اور ان قرآن کریم کے آیات کی برکت سے ان ساری یہ جو نظرِ بد ہے یا جادو ہے ان ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمالے گا تو میں نے آپ کو کیا بتلایا آخر کی دو صورت ہے وَإِيَقَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا ذِكْرَ وَيَقُولُونَ اِنَّهُ لَمَجْنُونَ یہ سرد پڑھ کر کے وقتاً فوقتاً اپنے پر دم کرتے رہے پانی پر دم کر کے پیتے رہے کسی پر ہے تو اس پر دم کرتے رہے وقتاً فوقتاً اور اسی طریقے سے یہ ساری دعائیں میں آپ کو کمنٹ دویں یا پھر جو ہے ڈسکریپشن میں لگ کر کے دے دوں گا آپ آسانی ان کو یاد کر لیجئے اور پڑھ دے رہیے اور ان تمام لوگوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجئے جو فروڑ کا کام کرتے ہیں یا جو پیسر لٹنے کا کام کرتے ہیں بلکہ اپنی زندگی کی مسائل کو اللہ تبارک و تعالی سے حل کروا ہے اور یقین رکھے اللہ کی ذات پر کہ جو اللہ کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہی ہمیں شفا دینے والا ہے اور اللہ کی ذات ہمیں اس بیماری سے شفا دینے والی اتنا پفتہ یقین ہمیں کرنا ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات افدس سے بڑی قوی امید ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی یقین اللہ رب العزت جس پر نظر لگی ہوئی ہے اس کی نظر بد کو ختم کر دے گا اور اس کی حفاظت فرمالے گا اور میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جس جس کو نظر بد لگی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالی ان تمام کو شفا عطا فرمائے اور اللہ رب العزت تمام کی نظر بد سے حفاظت فرمائے آمین سلمہ آمین یا رب العالمین السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ